السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد عظیم انیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور پیس بک پیج آج کا ویلاغ شروع کرتے ہیں اور آپ سب کو آج کے ویلاغ میں خوش آمدید کہتے ہیں تو ناظرین آج کا جو میرا کام ہے وہ ہے سیڈی لگانا تو سیڈی لگانے کا جو پروفیشنل طریقہ کار ہے وہ کیا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جا کے جو کام کو سٹارٹ کی طرح کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا اور اس میں جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہوتے ہیں جو آپ ایسا کام کون سے ایسے کام ہیں جو آپ کر لیں تو آپ کی کوئی بھی غلطی نہیں ہوگی آپ کی سیڈی کبھی غلط نہیں ہوگی آپ کی سیڈی دکھنے میں انتہائی خوبصورت دکھے گی تو وہ ٹیکنیکل جو پوائنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ابھی کام پہ پہنچ کے پھر بات کرتے ہیں کون سا کام کب ترطیب کرنا اور کیسے ترطیب کرنا تو نظر ان فائنٹی میں سائیڈ پہ پہنچ چکا ہوں سائیڈ پہ جب میں پہنچ چکا ہوں تو یہ میں نے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ میں نے سیڈی لگانی ہے جی آج یہ جو نظر آ رہی ہے لگانے کے بعد بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو کام میں نے پہلے ایک دن آپ کو دکھایا تھا یہ آج اس کی تیاری ہو رہی ہے یہ دیکھیں جی بلکل فائنل ہو چکے ہیں ماشاءاللہ کتنی زبردست تیاری ہو رہی ہے اس کی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ پیچھے سے تیار ہو گیا یہ جی طویرہ ماربر لگا ہوا ہے یہ بالکل تیار ہو چکے جی فائنل ہو رہے ہیں ابھی یہ خوششک ہوگا نا اس کے بعد اس کی چمک بہت زیادہ ہوگی ابھی یہ خوششک ہونے والا بالکل ابھی یہ کام کرے رہے ہیں یہ کمرہ ہے اور یہ کمرہ ہے یہ تیار ہو چکے ہیں دونوں کمرے جو ہیں اس کے بعد یہ ٹی وی لون ہے یہ دیکھیں میں نے آپ کو نا ایک ویڈیو میں ایک چیز بتائی تھی یہ چیز چوہے نا آپ اس میں کالا بارڈر نہ لے کے آئیں یہ چیز دیکھیں اب یہ اس مشین سے پالش نہیں ہوگی اگر یہاں پہ کالا بارڈر لگا ہوگا نا یہ کبھی بھی پالش نہیں ہوگا جو چیز پالش نہیں ہوگی وہ خوبصورتی نہیں دے گی یہ دیکھیں یہ بارڈر نزائن والا بارڈر لگا ہوا ماشاءاللہ کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں یہ سارا الحمدللہ تیار ہونے لگا ہے بلکل بات سے آخری مرائل میں یہ فائنل کر رہے ہیں اس کے بعد یہ خوشک ہوگا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے کہا یہ کام ہوتا ہوا میں آپ کو دکھا دوں یہ اس طرح کام ہو رہا ہے یہ بڑی مشین ہے یہ بلکل کارنر پر نہیں جاتی کبھی کارنر پر نہیں جائے گی اس طرح پالش نہیں ہوتی اس وجہ سے میں نے اس چیز سے منع کیا تھا کہ وہ نہیں کرنی چاہیے اب آپ کو بھی میں نے دکھا دیا کہ میں نے کیوں منع کیا تھا یہ کام انشاءاللہ فائنل ہو گیا ہے فائنل ہونے کے بعد یہ فلک تیار ہو گا وہ بھی میں آپ کے چھوٹا سا کلپ دکھا دوں گا انشاءاللہ جو جی ابھی ہماری چاہے آگئی ہے کام ہم نے سٹارٹ نہیں کیا خیر میں تو چاہے ہماری پہلے آگئی ہے تو چاہے بھی ساتھ ساتھ پی رہا ہوں اور میں ساتھ آپ کو کچھ چیزیں سمجھانا چاہ رہا تھا اس لیے میں نے سٹارٹ ہی کرنے لگا تھا ویڈیو تو چاہے آگئی میں نے کہا چلو چاہے بھی پی رہا ہوں اور ساتھ میں آپ کو سمجھا ہوں یہ سیڈی لگتی کس طرح سے ہے اس میں جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ کون کون سے ہیں جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کیونکہ یہ آج کی سیڈی بہت زبردست لگے گی اور اس میں یہ چیز آ رہی ہے کہ یہ دونوں سائیڈ سے اوپن ہے دونوں سائیڈ سے اوپن ہے تو ہم اس کو کس طرح کور کر سکتے ہیں وہ چیز میں آج آپ کو سکھاؤں گا دکھاؤں گا اور لگا کے بھی دکھاؤں گا تو ساتھ ساتھ وہ چیز بھی کرتے ہیں اچائے کے ساتھ وہ بھی میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں تو یہ جی ہماری سیڈی ہے اس کو میں ابھی لگانا سٹارٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں کہ اوپر یہ دو سٹے پھر راہے ہیں اس اس کے دو سٹے پھر میں خوالے میں اس کا گنیاں چک کا لوں گا یہ سائیڈ بھی اوپن ہے اور یہ بھی اوپن ہے تک یہ دونوں سائیڈ سے ایک جیسی نظر آئے تو اس وجہ سے نے ہی اور کوmmas سے گنیاں کر کے امیرے پانچ جنیاں کھاؤں گا اور کوئیر میں کچھڑے الب کوئیری پانچ پر گا کیماری ٹھائی کے مدند کرنے کیا یہ پانچ پ هوکر یہ پیچھے سے گر ماربل دگا یہ سارا گنیا میں آ رہا ہے تو اگر آپ کے پاس دیوار بڑی ہے کیونکہ میرے پاس ایک پلر ہے میرے پاس دیوار نہیں ہے جب آپ کے پاس دیوار بڑی ہوگی تو آپ دیوار سے کریں نہیں تو آپ کے پاس یہ پوائنٹ ہے آپ اس پوائنٹ سے اس کو گنیا کر سکتے تاکہ جس چیز سے آپ یہاں پہ ماربل پہ آئے ہیں آپ سیڈی کے اوپر جائیں آپ کو سیڈی بلکس سیدھی نظر آئے اس ماربل سے اگر آپ کے پاس بڑا پوائنٹ ہوگا یہ دیوار تو آپ دیوار سے اس کو گنیا کر سکتے یہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں یہ اس پوائنٹ سے اس کو گنیا کرتے ہیں اس پوائنٹ سے میٹر سے کیا تو وہ بلکل بکار ہے وہ کسی کام کنگ کی اگر آپ کی سیڈی غلط چڑی ہوئی ہے پہلے جو کنکریٹ کی سیڈی آپ نے چڑھائی ہے وہ اگر صحیح نہیں گئی تو آپ کی ماربل کی سیڈی بھی بلکل بکار گئی کسی کام کی نہیں گئی اس وجہ سے آپ کو یہ پوائنٹ کہ یہ پوائنٹ آپ نوٹ کریں اگر آپ کے پاس دیوار بڑھی ہے کہ سیدھی ہے دیوار اب دیوار کو چیک کریں تو آپ اپنی سیدھی ہمیشہ دیوار کے ساتھ لے کے جائیں اگر آپ کے پاس دیوار نہیں ہے تو افکرس کے نیچے ٹائل لگی ہوگی یا ماربل لگا ہوگا تو پھر آپ نے یہ پوائنٹ اٹ کرنا ہے کہ آپ کا یہ ماربل جو ہے یہ گنیے میں لگا ہوئے اس کے پیس وغیرہ کٹ کر کے تو اس کو ٹیڑا وغیرہ تو نہیں کیا گیا اگر ٹیڑا نہیں کیا گیا تو آپ اس کو اس پوائنٹ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا نا اس پوائنٹ سے آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہاں سے میں نے آپ کو سارا چیک کروایا میں نے خود بھی اس سے پہلے چیک کیا کہ ہمارے جو پیچھ لگے ہوئے تھے ماربل کے وہ بالکل زبردست بہترین لگے ہوئے تھے تو مجھے یہاں سے کوئی دکت نہیں ہو رہی یہاں سے سٹارٹ کرنے میں باقی میں نے سائیڈ کا اس کو چیک کر لیا ہے اور یہ سائیڈ بھی میں نے چیک کر لیا ہے کیونکہ میں نے اوپر پیس رکھ لیا ہے اور دوسری بات دوسری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کو کوئی ریکوئر کرتا ہے کہ آپ نے جی ہماری سیڈی کے سٹیپ جو ہے بڑے بڑے دکھانے ہم اس کو بڑا نہیں دکھا سکتے کبھی بھی جب ہمارے پاس جگہ نہیں ہے ہم اس کو کس طرح بڑا دکھا سکتے ہیں اگر دس سنچ کا سٹیپ پہلے تیار ہو گیا ہے تو آپ اس کو زیادہ سے زیادہ ساڑے دس پونے گیارہ کا دکھا سکتے ہیں بس اس سے بڑا ہم نہیں دکھا سکتے اور دوسری بات میں آپ کو اس میں ایک بہت آج کمال کا ٹیکنیکل پوائنٹ بتاؤں گا جو لوگوں کی سیڈیاں آگے سے ٹوٹ جاتی ہیں وہ نہیں ٹوٹیں گی کبھی نہیں ٹوٹیں گی آپ کی سیڈی وہ میں آپ کو گرانٹی دوں گا میں آپ کو وہ جب میں سیڈی لگاؤں گا میں آپ کو دکھاؤں گا وہ کیا چیز ہے جس سے آج تک سیڈی کا تبھی کوئی سٹیپ نہیں ٹوٹا میرا آج تک دس سالہ کیریئر میں میرا ایک کمپلین نہیں ہے کہ میری سیڈی کا کوئی سٹیپ ٹوٹا ہوا ہو یا کہیں مجھے کمپلین آئے گا یا آپ کی سیڈی کا مجھے سے ہم اوپر جا رہے تھے کہ پاؤنٹ آڑ گیا یا کہ ہمارا جو چلنے میں دکت ہو رہی ہے اس طرح کی مجھے آج تک کوئی کمپلین نہیں تاکہ میں لگاتا ہی بہت ٹیکنیکل اور بہترین طریقے سے جس طریقے سے میں لگاتا ہوں وہی طریقہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا تاکہ آپ کو بھی کئی سیڈی لگانے میں جو آپ لگوا رہے ہیں آرکیٹیکٹ ہیں انجینئر ہیں یا کہ ہوم آنر ہیں تو آپ کو بھی کوئی پریشانی نہ ہوتا کہ آپ اتنا پیسہ لگاتے ہیں آپ کو کام چیک کرنا تو پتا ہونا کہ کام کو چیک کس طرح کرنے وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ آج بلکل ڈٹیل میں شیئر کروں گا آپ کو اس میں کبھی بھی پریشانی نہیں ہوگی میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سیڈی ٹوٹے گی نہیں بدصورت نہیں لگے گی اگر ٹوٹ جائے سیڈی تو آپ کو پتا ہے کتنی بری لگتی ہے تو وہ آپ کا کبھی نہیں ہوگا وہ بہت ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا جب میں لگاؤں گا پھر وہاں پہ بات کرتے ہیں تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو کچھ سٹیپ لگا کے دکھاتا ہوں اب میں نے یہ تقریباً چار سٹیپ لگا دی ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہ سٹارٹ کر کے اس کو جس طرح میں سیڈی کا ایک سٹیپ لگاتا ہوں میں وہ چیز آپ کو دکھانا چاہتا ہوں آپ نے سب سے پہلے یہ ٹکر کھڑی کرنی ہے اس کو چٹ لگا کے آپ نے جب کھڑا کر لینا ہے تو یہ مضبوط اور کمال کی کس طرح ہوگی کہ اس کی پائداری کس طرح مضبوطی سے آئے گی وہ میں چیز آپ کو دکھا تو اس کو کھڑا کر کے اس کے بعد یہ سیمٹ اس کے اندر مسالہ ڈال کے اس کو پانی کے ساتھ سارے نیرو کے ساتھ یہ اس طرح اس کے اندر کریں اس کو پتلا کریں جتنا یہ پتلا یہ دیکھیں میں نے کیا ہوا ہے یہ کر کے اس کے بعد اس کو بند کریں یہ دیکھیں اس طرح میں اس کو بند کر رہا ہوں تو یہ اندر سے بلکل فیل ہے ایک ایم ایم کا بھی اس میں کوئی ہی گھنپ کے ساتھ یا کوئی کledے کے ساتھ کوئیانناس فیل کا تصور نہیں تکار کیا جاتا اس کے بعد میں آپ کو یا اب ایک اور strengths 간에게 الانچ بعد میں وہ سلعت کے ساتھ میں تمام اچھا اندر کر جانا یہ میں آپ کو بھی várias سٹیپ میں اس میں بتاتا ہوں یہ پہلے بھی بتا رہا تھا کہ میں آپ کو تمام سٹیپ دیکھاتا ہوں بھی اس میں یہ میرے چاہیے اب یہ نیچے سے ٹکر بلکل زبردست فیل ہو سکی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ہمارا سٹیک ہے یہ ہماری سڑھی ہے دونوں طرف سے اوپن اس لیے ذرا یہ مشکل ہو رہی ہے میں آپ کو یہ اسی وجہ سے آج دکھا رہا ہوں کیا تاکہ دونوں سائیڈ سے جو اوپن سڑھی ہوتی ہے وہ بھی آپ کو پتا چل جائے کہ کس طرح ڈیزائن کرنی چاہیے لگانی کس طرح چاہیے اس کی ترتیب کس طرح کرنی چاہیے تو ابھی یہ لگا کے سٹیپ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ ہم اس کو کس طرح ترتیب کر رہے ہیں یہ گرمالہ اس لیے ہے کہ ساتھ میں کوئی مسالہ وغیرہ جو جاتے ہیں وہ نہ جائے تو اس کو لیول کرنے کا یہی ہے کہ آپ اس سائیڈ کو تھوڑا سا اوپر رکھے تاکہ آپ جب مائبل سیٹ کریں گے تو آپ کا یہ بلکل بہترین سیٹ ہو جائے اب یہ ہو گیا دوسری سیٹ پہ بھی اسی طرح ہمیں ایک لگا لیں گے تاکہ ہمیں اس کو لیول کرنے میں آسانی ہو بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ٹکر لگائی اس کے بعد اس کو کانڈی سے سیٹ کیا اوپر پانی ڈالا پانی ڈال کے خوش سیمر ڈالا اس کو لگا دیا یہ آپ کا یہ پتھر جائے نا یہ اندر سے خالی رہ جاتا ہے یہ کبھی بھی آپ کا اس طرح سا ٹرانگ مضبوط نہیں لگے گا جب تک اس کے اندر اس کو پروپر طریقے سے آپ ایک پلسٹر کر کے بہترین طریقے سے تک آپ کو بتا ہو کہ آپ کا سٹیپ ٹھیک ہے سٹیپ کے اندر بھی کٹ آتا ہے اس پر آپ یہ نیرو لگا لیں سیمر کا جو بنا ہوتا ہے آپ کے پاس وہ لگا سکتے ہیں آپ جب تک آپ کو یہ بیس کمپلیٹ نہ ہوگی تب تک یہ آپ کا مضبوط نہیں لگے گا میں ابھی اس کی بیس بنا کے پھر وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں لیول کے ٹھیک نکال ہے اس کے بعد اس کو پلسٹر کرتے ہیں آپ اس کو اس طرح پلسٹر کرتے جائیں جب یہ آپ کا پلسٹر کمپلیٹ ہوتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست نیچے سے نکل رہا ہے اس کے اوپر آپ نے ماربل لگانا ہے یہ جو آپ کا ایکسٹرا مسال ہے اس کو آپ لے جائیں اوپر اوپر رہتنے کے بعد آپ کے پاس یہ تھوڑا سا بج ہے آپ اس کو یہاں پر پریس کرتا ہے کہ یہ نیچے والی شائد جلانا آپ کی مضبوط بن جائے اب سب سے قیمتی کام ماربل کی طرح رکھنے اپنے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے اوپر یہ نیرو ڈال رہے ہیں خوش کی سیمر نہیں ڈالنا کیونکہ وہ کبھی بھی مضبوط نہیں ہے میں نے کبھی نہیں ڈالا اور آپ کو بھی میں یہی سیجیسٹ کروں گا کہ نہ کبھی خوشک سیمت ڈالیں ٹھیک ہے اس کے اوپر یہ نیرو ڈال کے یہ نیرو پروپر طریقے سے سارا لگ جائے یہ جو گندی شندی ہو رہی ہے اس کی ٹینشن نہ لیا کر یہ صاف ہو جاتی ہے اس چکر میں آپ سیڑھی کی مضبوطی میں فرق نہ آنے دیں یہ گندی کے چکر میں آپ جی لے جی یہ ہمارا سٹیپ آ گیا کیونکہ میں ساری سیڑھی پر آپ کو اس نہیں لیا کر دکھا رہا تھا کہ جو سٹیپ لگا رہا ہوں میں وہی آپ کو دکھا دوں ایک سٹیپ میں بھی وہی سمجھا جاتی ہے میں نے سٹارٹ کرنے کا طریقہ آپ کو بتا دیا تھا یہ میں نے کیندہ رکھا جس سے میں چیک کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس سائیڈ کو بھی چیک کر لیں اس سائیڈ کو بھی چیک کر لیں دوبارہ چیک کر لیں یہ چیک کر لیں ٹھیک ہے تینوں سائیڈوں سے ایک جیسا ہونا چاہیے کیونکہ یہ سائیڈ ہماری ابھی گولہ بننے ہے اس کو ٹھیک کرنے ہے میں آپ کو ویڈیو جب میں نے سٹارٹ کی تھی نا تب میں نے آپ کو ایک چیز بتائی تھی کہ اس میں جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ آپ کی یہ چیزیں یہ چیزیں ٹوٹے گی نہیں کیوں نہیں ٹوٹیں گی اس کا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو کبھی بھی اس سے بڑا نہ رکھیں ایک کونہ انچ جو ہوتا ہے نا چھے ستر اس جتنا آپ اس کو رکھیں کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا میں نے آپ کو پہلے بات بتائی تھی کہ ہم سٹیپ کو بڑا نہیں دکھا سکتے ہماری مجبوری ہم کتنا بڑا کر دیں گے اس کو جب بنا ہی سٹیکچر ہی اس کا دس انچ کا بنا ہوا ہے ہم اس کو زیادہ سے زیادہ گیاراں کے دکھا سکتے ہیں پونے گیاراں کے دکھا سکتے ہیں میں جو تیار کر رہا ہوں وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ پیس ہم لگا رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرح ہم اس کو کر رہے ہیں پروپر طریقے سے پورا یہ سب کا یہ 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 پورا آ رہا ہے کسی میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا آپ کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیچے تک دیکھ سکتے ہیں تو جو لوگ دکھا رہے ہیں نا ان کا جو بڑے بڑے یہ ٹوٹتے ہیں یا جو دکھا دیتے ہیں کہ یہ اس طرح نہیں کام کو سمجھانا چاہئے لوگوں کو جو کام وہ کر رہے ہیں وہ غلطی کر کہا رہے ہیں کون سا ایسا پوائنٹ ہے جہاں پہ ہم اسی غلطی ہو رہی تو ان کا کام خراب ہو رہا ہے پیجن آپ یہ چیز بڑی رکھتے ہیں لوگوں کی میں نے دو دو انچ یہ بڑی ہوئی دیکھی اب اگر یہ بڑی رکھیں گے اس سے یہ پرابلم بھی آئے گی آپ پر اگر پاؤں رکھ رہے ہیں پاؤں جب اٹھا رہے ہیں تو یہ چیز بھی آپ کو پرابلم کرے گی منٹ ہوں اس وجہ سے آپ کو یہ پرابلم دور کرنے کے لئے اگر چیز بھی آئےwolf ہ出去 اس کے بعد ہمارے پاس چار بڑے فرمی ہیں میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں جی تو اب ہی ہم یہ نا فرمے لگا رہے ہیں یہ بڑے فرمے ہیں ہمارے بہت بڑے فرمے ہیں یہ بڑی بڑی چوکی ہیں تو میں آپ کی اس کا ایک ٹیکنیکل طریقہ کر بتاتا ہوں لوگ پہلے نا یہ ٹکر لگا لیتے ہیں اس کے بعد فرما لگانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کاٹنا یہ کرنا یہ ٹکر میں ابھی پہلے ہی لگاؤں گا لیکن میں پہلے فرما رکھے اس کی اس کی پمیش نکال کے سال کر کے سارا بنیا شنیا چیک کر کے فرمے کی کٹنگ شٹنگ چیک کر کے اس کے بعد لگانا سٹارٹ کروں گا میں ابھی آپ کو وہ دکھاتا ہوں کہ میں فرما کی اس طرح لگاتا ہوں اور یہ سب سے بہترین طریقہ کارے آپ بعد میں تنگ نہیں ہوگا آپ پھر پول ٹینشن بھی نہیں ہوتی یہ دیکھیں میں یہاں پہ ایک نشان لگاؤں گا سال کے ساتھ اور ایک یہاں پہ لگاؤں گا جو میں یہ لگا لوں گا اس سے ایک انچ جتنا میں ماربل باہر نکال رہا ہوں وہ اتنا میں اندر رکھ کے یہ اپنی ٹکر لگا دوں گا اس کے بعد اس کے اوپر میں فرما لگاؤں گا کوئی کسی قسم کی یہ ری ٹینشن بھی نہیں آئے گا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں کس طرح لگاؤں گا یہ جی ایک نشان لگا لیا میں نے اور یہ دوسرا نشان لگا لیا میں نے اس کے بعد میں اس کے اوپر ٹکر لگاتا ہوں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں ٹکر لگا گیا اس کے بعد فرما کس طرح لگاتا ہوں یہ جو میں نے ٹکر کھڑی کر دی ہے اس کو میں آپ کو لگانے کا طریقہ بتا تو یہ جو پیس اوپر رکھا تو میں نے اٹھا لیا یہ جو ہمارے دو نشان لے گئے یہ پہلے والا نشان پیس کے ڈرائنگ ہے اور دوسرا نشان جو ہے ٹکر کے لیے پہلے پہ میرا ٹاپ آجائے گا دوسرے پہ ٹکر آجائے گی تو یہ ٹکر یہاں پہ لگ گئی یہ ٹکر یہاں پہ سیٹ ہوگی یہ ٹاپ آجائے گا بلکل سیدھا ٹاپ آجائے گا سیم اسی طرح آپ دوسری سیٹ پہ جائیں گے تو یہ ٹکر کا نشان جو پیچھے والا نشان ہے یہ ٹکر کا نشان ہے تو یہ آگے والا نشان ہے پیس کا یہ لاسٹ پہ نشان ہے یہ بلکل بکار ہے یہ ختم ہو یہاں پہ آپ کا آجائے گا تو بلکل اوپر جو لگ گیا ہے اس کو میں ٹکر لگا کے لگانے کا طریقہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کس طرح لگانی ہے یہ ٹکر لگا کے جس طرح میں نے ٹکر آپ کو بتائی تھی اوپر اس کو میں نے پلسٹر کر دیا بلکل بہترین کر کے میں نے پلسٹر کیا لیول شیول نکال کے یہ کولنیشوں نے ہر چیز بہترین کر کے اس کا پلسٹر ہو چکے اب اس پہ آپ بلکل ایزی سکون سے ماربل لگا سکتے ہیں آپ کو کہیں پہ کٹنا نہیں پڑے گا دوبارہ دوبارہ اٹھانا نہیں پڑے گا اٹھا کے کہیں دوسری سیڈ پہ رکھو ماربل ٹوٹ جاتا ہے میں نے پہلے اس کو سیٹنگ کی ہوئی تھی اب یہ پلسٹر ہو گیا اس کے اوپر آپ بلکل سکون سے فریش مائیڈ ہو کہ آپ اس کو لگائیں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی دوسری سیڈ پہ تھوڑا سا اس کو کورنر آ رہے اس کو تھوڑا سا اٹھا دے کہ پانی وہاں پہ نہ جائے اس سیڈ کو اور وہ کورنر کو کورنر کو تھوڑا اٹھائیں تاکہ پانی نہ جائے پانی جو ہے ایک سائیڈ پہ آئے نیچے اتر جائے اگر کورنر میں پانی رکے گا تو وہ پرابلم کرے گا لو جی تو فائنلی یہ ہمارا جو ہے اسٹیر کا کام آج الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے جو آج ہم مل گئیں یہ دیکھیں یہ اتنے اتنے بڑے فرمے تھے میں نے فرمے رکھانے آپ کو بلکل تسلی سے تفصیل سے بتائے اس کے بعد یہ جو ٹکر ٹاپ یہ چیزیں بھی میں نے آپ کو دکھائی یہ دیکھیں اب اگر آپ نے اس طرح سیڈی اوپن ہے آپ کی دونوں سائیڈ سے اب میں آپ یہاں پہ بھی ایک تیکنیکل پوائنٹ بتا دیتا ہوں تب آپ نے اس دیوار سے اس دیوار سے اس کا گنیا کرنا ہے یعنی کہ اس دیوار سے اس دیوار پیس جو ہے میرا گلہ تھوڑا خراب ہو گیا وہ جو ہے نا پیس وہ بلکل آپ کا ایک میرمنٹ اس کی سیم ہو اور اس کے بعد یہاں سے یہاں تک یہ دونوں اگر آپ کی بلکل میرمنٹ سیم ہوگی تو یہ آپ کا گنیا ہو جائے گا بہترین گنیا ہو جائے گا اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا یہ دیکھ یہ فیلنگ وغیرہ ہونے والی ابھی ساری ہم نے کمپلیٹ کرنی ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ٹیکنیکل ہوتی ہیں یہ چیز میں آپ کو ایک اور چیز ٹیکنیکل چیز بتاتا ہوں یہ چیز دیکھیں یہاں پہ آرہا ہے نا اور ٹوٹل سیڑھی کا یہاں پہ آئے گا ساری سیڑھی آپ کو یہاں پہ ملے گی یہ دیکھیں ساری سیڑھی آپ کو یہاں پہ مل رہی ہے کسی میں بالکل فرق نہیں آرہا کسی چیز میں اور دوسری بات یہ چیز دیکھیں اب آپ پاؤں رکھیں گے تو آپ کا پاؤں جو ہے نا اوپر یہ جو یہ آپ کو ٹھیڑا نہیں لگے گا کوئی احساس سسٹم نہیں ہوگا کہ آپ گر جائیں اور دوسری یہ چیز یہ دیکھیں یہ صرف اتنے اندر ہے یہ کبھی بھی آپ کا نہیں ٹوٹے گا آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے اس کو ترطیب کیا ہے تقریباً میری روٹین ہی یہ ہی ہے میں اسے ڈی سی طرح ہی لگا رہا ہوں جتنی دیر مجھے ہوگی ہے تو آپ اس کو جتنا کم ہو سکے اس کو باہر لے کے حالانکہ یہ میرے سٹپ بارہ انچ کے تھے اس کے باوجود میں نے ان کو کور کیا ہے تو اس کی ترطیب بہترین کیا ہے اور زبردست ہوئے دونوں سائیڈ سے اوپن تھی دونوں سائیڈ سے اوپن سیڈی بہت مشکل لگتی ہے کیونکہ اس کی دونوں سائیڈیں دیکھنی پڑتی ہیں آپ یہ سیڈ میں آپ کو بتائی تھی یہ سائیڈ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس کو آپ جو ہے نا چپٹی میں کر لیں یا کہ ڈوری اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں لیکن میں نے نہیں رکھی میں نے چپٹی کے ساتھ سیڈی کی ایکسپیرینس ہی بہت ہو گیا تو بس میں نے لگا دی آپ بھی اسی طرح اس کو ترتیب کریں اگر کوئی مختلف ڈیزائن کرنا چاہتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ کچھ دن بعد میری جو سیڈی آئے گی اس میں ڈیزائن بھی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو میرا خیال ہے آج کا کام آپ کو بالکل تسلی سے سمجھ آگیا ہوگا تو بس اگر سمجھ آگیا ہے تو ویسے بھی شام ہوگی ہے میں بھی گھر کو جانے لگا ہوں صبح سے آکے آپ کو دکھانا سٹارٹ کرتا ہوں تو شام ہوگی اب تو اگر آپ نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو مل جائے فیس بک پیج کو بھی فالو کریں وہ بھی میرا اسی نام سے ہی ہے تو وہ بھی وہاں پہ بھی آپ کو ویڈیو مل جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے انسٹراغرام اس کو بھی فالو کر لیں تاکہ آپ کو ہر پلیٹ فارم پہ ہر چیز میری ملتی رہے